موسیقی 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 رویا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس چیز کو سٹارٹ کیا وہ پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیے گا جی بے شک ضرور میرے پاس سے ایک خوبصورت گواہی ہے اور بہت پیچھے جانا پڑے گا کیونکہ جب اس خدمت کا آغاز کیا گیا تو یہ میرے دادا جی بکشی مسیس رویا جو ہیں انہوں نے اپنی خدمت کا کام جو ہے وہ شروع کیا اور وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے اور لوگوں کو کلام سناتے اور یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں جب لوگ جادو گری اور جو ہے وہ غیر قوموں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت زیادہ اچھے تھے اور مسیحی جو روشنی ہے بائیول کی تعلیم کو ماننا جو ہے وہ بہت کم تھا اور انہوں نے لوگوں کے گھروں میں جانا اور انہیں تعلیم دینا اور انہیں سکھانا اور اسی طرح سے میرے والد صاحب پاسٹر بشیر بکشی سوریہ صاحب نے جو ہے جو ہے وہ خدمت کا آغاز کیا اور انہوں نے یہ ایک رویا جو تھی وہ سوچی ایک رویا جو ہے وہ انہوں کے دل میں آئی خداون نے یہ ڈالا کہ ہم چرچ بنائیں اور چرچ جو ہے اس کو بنانے کے لیے جگہ درکار تھی لیکن ہمارے پاس جو تھا خود کا گھر کا پلوٹ تھا ہم نے اس جگہ کو خداون کے لیے دیا اور صرف ہمارے پاس ایک کمرہ تھا جب میرے والد صاحب نے خدمت کا آغاز کیا ایک کمرے سے ہم نے خدمت کا آغاز کیا اور ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم اس کو چرچ بنائیں خدمت کا آغاز کریں اور دو ہزار بارہ کو ان کی ڈیتھ ہو گئی وہ خداون کے پاس چلے گئے اور اس کے بعد یہ ساری ذمہ داری مٹ پر آ گئی اور خداون نے یہ ممکن کیا کہ ہم جاہ وہ اس چرچ کو تعمیر کر سکیں اور آج خداون کے فضل سے ہم نے اس چرچ کو تعمیر کیا ہے اور جو ہے وہ خوبصورت جو گھر ہے خداون کے لیے ہم نے بنایا ہے اور ایک وقت باورا بھائی ایسا بھی تھا تھے جب یہاں پر ہمارے پاس فرش نہیں تھا اور جو روڑی ہوتی ہے جو مینٹوں کو کرتے ہیں لوگ یہاں پر جو تھے وہ ان کلینوں ہم کلین بچھا دیتے اور لوگ اس روڑی پر بیٹھ دیتے اس پتھروں کے اوپر بیٹھ کر جب وہ عبادت کرتے تھے اور جب ہمارے پاس جگہ کم تھی تو اکثر بارشوں میں ہمیں بڑی مشکل ہوتی تھی بارشوں میں جو ہے وہ آدھے لوگ باہر ہوتے تھے آدھے لوگ اندر ہوتے تھے جو پہلے آ جاتے وہ اندر بیٹھ تھے اور جو جو لیٹ آتے تھے وہ باہر بیٹھتے تھے دوپ میں اور سردی میں اور گرمی میں لوگوں نے ساتھ نہیں چھوڑا لوگوں خداون کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اور خوبصورت بیلڈنگ جو ہے خداون نے یہ بنانے میں ہماری مدد کی اور یہ کلیسیہ نے جو ہے وہ بہت محبت اور پیار جو ہے وہ کیا اور جو خادم دوست ہیں پاسٹر سہبان ہیں انہوں نے بڑی مدد کی پاسٹر منیر صاحب ہیں پاسٹر جویس صاحب ہیں ہمارے سارے ٹیم ہیں وہ دعاوں میں حدیعہ جات میں اور مدد کرنے میں انہوں نے بہت مدد کی کہ ہم اس چرچ کو جو ہے وہ تعمیر کر سکیں بہت خوبصورت چرچ ہے پاسٹر صاحب تو آپ کی اس وقت جو کانگریگیشن ہے وہ کتنی ہیں آہ جی ہماری جو تدات ہے وہ ستر سہسی کے قریب لوگ ہیں تو ساری یہ لوکل فرنڈنگ سے انہی کی مدد سے انہی کی حدیعہ جات سے تعمیر ہوا چرچ جی بالکل یہ بیرونی فرنڈنگ کو نہیں بیرونی فرنڈنگ کو نہیں اصل میں بہت سارے لوگ جو تھے دوست بھی آتے ہیں اور وہ کہتے کہ آپ کسی سیاستدام کے پاس جائیں اور آپ کسی شخص کے پاس جائیں اور جو سب سے جو وہ ایک جو ہے وہ بھائی اسلیم شاکر صاحب ہمیں ایک دوست کے پاس لے کر گئے اور سردار چمن صاحب کے پاس ان کے پاس لے کر گئے کہ کچھ فنڈنگ کی جائے ان کے ان کا بیٹا جو ہے وہ جب ان کے پاس گئے ان کے بیٹے نے ہم سے کہا کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس پہلی بہت ساری درخواستے ہیں تو آپ خود سے کیوں نہیں کرتے آپ جو باہر نظریں اٹھائیں ہیں آپ نے آپ خود کیوں نہیں کرتے تو میں نے سوچا کہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے ہم دوسروں پر نظریں جو لگانے کی بجائے میں خود سے میند کرنی چاہیے تو اس کے بعد جب ہم اس پروسس سے گزر رہے تھے تو ایک پاسٹر صاحب دوست آئے اور انہوں نے ایک میسیج ہے وہ شیئر کیا اور انہوں نے چرچ میں میسیج شیئر کیا سندے سروس کے دوران اور جب وہ ان کا نا پاسٹر سلیم ہے پاسٹر سلیم صاحب نے جب وہ میسیج شیئر کیا اور انہوں نے جو میسیج شیئر کیا وہ علیشہ نبی کے دور کی بات ہے جب ایک انبیاء زادہ کی بیوی جو ہے اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور وہ جو شخص ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اور جو ہے وہ علیشہ کے پاس آتی ہے اس کے وہ کہتی ہے کہ میں میرے کرزدار میرے پاس آئے ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے تو علیشہ نبی کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ آپ اپنے گھر میں سے برطن اکٹھے کرو اور کیا تیرے پاس ہے وہ کہتی میرے پاس ایک تیل کی کپی ہے تو کہتا ہے کہ اپنے برطنوں کو اپنے ہمسائیوں سے لے کر آئے اپنے ہمسائیوں کے پاس جائیں اور برطن اکٹھے کریں اور آپ برطنوں میں اس تیل کو ڈالنا جب تک برطنوں برطن جب وہ پورے نہیں ہو جائیں گے فل نہیں ہو جائیں گے تو اس وقت تک تیل جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا لوگوں نے بھی میسیس سنا ہوگا پاسرسا بھی سنا کر چلے گے تو جو بات خدا نے میرے دل میں ڈالی وہ بات یہ تھی کہ میں اپنے ہمسائیوں سے برطن جائے وہ لوں میں اپنے تعلق جائے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بہتر کروں اور ان سے برطن لوں اور پھر جب یہ بات میرے ذہن میں خدا ڈالی تو میں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ اب ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے چرچ کی بلڈنگ بنانے کی چرچ کی بلڈنگ بنانے کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم آپ ہمیں ہماری مدد کریں تاکہ جو ہے ہم اس خوبصورت بلڈنگ کو جب وہ ہم بنا سکیں تو اس طرح سے لوگوں نے ہماری پھر مدد اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جیسے آپ نے کہی کہ ہمیں دوسروں سے ملنا چاہیے ان سے برطن کی بھی ساتھ آپ نے دی اور سب سے جو میل چیز ہے کہ آپ کے پاس اپنا کیا ہے بلکل ایسے یہ وہ جو آئل ہے وہ آپ کے پاس تھا آپ نے اس کو یوز کیا آپ نے ان خالی برطنوں میں ڈالا اور اس طرح سے وہ برطن بھرے بھرے بے شک اور خدا وہاں نے یہ خوبصورت چرچ بنانے میں آپ کی ساری مدد کی جی بے شک سارے وہ جو جتے آپ کی لوکل کانگیشن تھی انہوں نے آپ کا ساتھ دیا جی بلکل اچھا بائی صاحب ایک چیز اور یہ تو آپ کی رویا ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنے والد صاحب کی رویا تھی خدا وہاں نے آپ پر فضل کیا اور خدا وہاں نے یہ ممکن کیا کہ آپ کی خوبصورت بلڈنگ بنا سکتا اب یہ تو چرچ بلڈنگ کے حوالے سے چرچ سرویس کے حوالے سے عبادات جو آپ یہاں پر کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ آپ اپنی کانگیشن کے لیے اس ٹائم میں کیا کر رہے ہیں عبادات کے علاوہ جو آپ کی مطلب کے جو کلیسیای مہمبر ہیں بچے ہیں بچیے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کیا بوجھ ہے جی بابر بھائی میں جب اس بارے سوچتا ہوں اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لیڈران جو ہیں وہ بہت سارے لوگ کے لیے کام بھی کر رہے ہیں اور جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے بھی یہ بات ذہن میں آتی ہے یہ شوق آتا ہے کہ میں بھی اپنی کلیسیا کے لیے جو ہے وہ کام کروں اور ریسنٹلی ہم نے سلائس سینٹر جو ہے اس کا آغاز کیا ہے جی سلائس سینٹر جو ہے اور یہ اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ ہم نے اس کو بالکل فری کیا ہے اس میں جو ہے وہ کوئی کسی سے ہم فیس نہیں لیتے بالکل فری ہے اور یہ چیزیں بھی سب ہم ان کو خود مہیا کرتے ہیں ان کی سوئی دھاگا کپڑا اور بٹن اور جو بھی ان کو سیکھنے کے لیے ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اور بس ہماری جو کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچوں پر بوجھ نہ ڈالیں سلائس سینٹر کی آپ نے بات کی ٹھیک ہو گیا کہ آپ بچوں سے کوئی فریس نہیں لے رہے وہ آ رہے ہیں آپ کی کلیسیا کے بیٹی ہیں ہیں بیٹے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں تو آیا جو انسٹرکٹر ہیں آپ انہیں بھی کچھ پی کر رہے ہیں کہ نہیں جی بابر بھائی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ پی کریں لیکن ابھی حالات ہمارے اس طرح سے نہیں ہیں کہ ہم ان کو پی کر سکیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھائی یا کوئی خدا کا خادم ہے یا کوئی ایسی کوئی منسٹری ہے یا ایسا کوئی بھائی ہے یا کوئی ایسے جو ہمارے ہم درد مسیحی لوگ ہیں اگر وہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیں تو ضرور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ وہ بھائی جو ایک مکمل ایک انسٹرکٹر ہے وہ اور ہم نے یہ نہیں کیا کہ کوئی عام شخص کو پکڑ کر لگا دیا ہو ہم نے مکمل ایک جو انسٹرکٹر ہے مکمل جو ایک ٹیلر ہے ہم نے اس کو ہائل کیا ہے اور اس امید پر کیا ہے کہ جیسے ہی خداوند ہمیں مہیا کرے گا فیوچر میں ہم آپ کو ضرور پی کریں گے اور وہ بھی اس بات پر راضی ہیں اور ابھی وہ اس خدمت کے کام کو خدمت سمجھ کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی خداوند ہمیں مہیا کرے گا ہم ان بچوں کے لیے اور انسٹرکٹر کے لیے یہ بہت ضروری ہے ہم ضرور ان کو پی کریں کیونکہ وہ اپنا قیمتی وقت جو وہ نکال کر تو سلائٹ سینٹر جو پائش صاحب آپ نے شروع کی ہے اس کو کتنا عرصہ ہوگی ہے جی سلائٹ سینٹر کو بھی صرف تین ہفتے ہوئے ہیں ہمارے پاس اور ہمارے پاس چالیس سے زیادہ بچیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور اس میں ہمارے پاس کہانے سے لوگ آ رہی ہیں کافی دور دور سے لوگ آ رہی ہیں بہت سارے لوگ بیٹیاں آ رہی ہیں بہنیں آ رہی ہیں اور بہت ساری ایسی بہنیں جو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتی ہیں کیونکہ 향و کام کو سیکھنا چاہتی ہیں اور جوان بچیاں جو بیٹیاں ہیں وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیکھیں آ کے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہے اور مثلا کہ بہت ساری پڑھی لکھی بہنیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں تاکہ وہ اس کام کو سیکھ کر فیشن ڈیزائننگ کا کام کر سکتی ہیں یہ بہت شاندہ ہے بہت ہمارا اچھا منصوبہ ہے ان بچوں کے لیے اور ان کے لیے بھی جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ان کے لیے بھی جو پڑھے لکھے ہیں ہم سب کے لیے جو ہے یہ ہمارا منصوبہ ہے اور اس میں ہماری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو پہلی بات ہے ان سے کوئی فی نہیں لیتے اور دوسری بات کہ ہم کسی یہ نہیں ہے کہ کسی کوئی چرچ کا تعلق جو ہے یہ فلانے چرچ سے تعلق رکھتا ہے یہ نہیں آسکتا اور یہ فلانے تنظیم سے تعلق رکھتی ہے یہ نہیں آسکتی یہ سب کے لیے open ہے اور اس میں جو میں اپنے جو instructions ہیں جو انچارج ہے مجھ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جو سیکھنے کے لیے آیا ہے آپ اسے موقع دیں کہ وہ سیکھیں اس میں کوئی مذہب کا تعلق نہیں ہے اس میں کسی چرچ کا تعلق نہیں ہے کسی تنظیم کا تعلق نہیں ہے بلکہ اس میں جو ہمارا تعلق ہے وہ انسانیت کا اور مسیحت کا ہے کہ ہم اپنے یسمسی کو آگے رکھ سکتے ہیں اور پائیس صاحب میں نے جو انٹرپ کیا تھا اب آپ بتا سکتے ہیں کہ سلائس سینڈر کے بعد آپ کا کیا ہمیشن ہے جی بالکل ہاں جی جی بالکل ہمارا جو پلان ہے وہ بہت ہی اچھا ہے خلال یسمسی نے ہمارے لیے بڑے بڑے اچھے منصوبے جائے وہ تیار کیے ہیں اور فیوچر کا پلان ہمیں خدا یسمسی نے بتایا ہے تو اسی طرح سے جو یہ کورس ہے اس کورس کے بعد ہمارا پلان جو ہے وہ بچوں کے لیے جو وہ میک اپ کلاس کا ہے ہم جاتے ہیں کہ میک اپ کلاس جو ہے وہ بھی ہم سٹارٹ کریں اور بچوں کو ہنرمند بنائیں بیٹیاں ہنرمند بنیں اور لڑکی ہنرمند بنیں وہ کام کریں سیکھیں اور جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اگر ایک سیزن مسال کے طور پر کپڑوں کا سیزن نہیں ہے تو میک اپ کو کام میک اپ کو سیکھ کر وہ آگے کر سکتے ہیں اور ہم پروفیشنالی ان کو ہائر کریں گے پروفیشنالی ہم جو ہے وہ میک اپ آرٹسٹ ہیں ان کو لے کر آئیں گے اور اس کے سلائی سینٹر کے لابے ہم نے جو فیشن ڈیزائننگ کے جو لوگ ہیں فیشن ڈیزائننگ کے ایک ہمارے پاس بہن ہیں وہ فیشن ڈیزائننگ کا انہیں کورس کیا ہوا ہے ہم نے ان کو بھی ہائر کیا ہے کہ سلائی کے بعد فیشن ڈیزائننگ کا کام بھی ان کو سکھایا جائے جی بھائی صاحب آپ نے بتایا کہ آپ بیوٹیشن کا کورس بھی یہاں پر شروع کرنے والے ہیں تو یہ بہت شاندار ہے آیا وہ اسی طرح چرچ کے اندر یا میں نے دیکھا ابھی یہ سیڈی ہیں وہاں پر اوپر کوئی پلان ہے آپ کا کوئی کمیونٹی ہال بنانے کا یا کوئی کلاسز بنانے کا جی بابر بھائی سیڈیوں کا پلان ہی بلکل اسی طرح سے ہے کہ سیڈیوں اوپر جا رہی ہیں اور ہم جو ہے وہ ان کو اس اوپر چھت کے اوپر ہمارے پاس ابھی چھت اوپن ہے ابھی چھت پہ ہم نے کچھ نہیں بنایا تو ہمارا جو فیوچر پلان وہ یہی ہے کہ ہم اوپر ایک سب سے پہلے ہمارے لوگ کے پاس کمیونٹی ہال نہیں ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور ان کے پاس ہم نے کوئی فنکشن کرنا ہے کوئی منگنی کا فنکشن ہے کوئی کسی طرح کا فنکشن ہے اور لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہیں اور گلی میں کرتے ہیں تو لوگ آنے جانے والے بہت تنگ ہوتے ہیں تو ہماری جو ہماری جو کوشش ہے ہمارا جو پلان ہے کہ چھرچ کے اوپر جو ہے ہم کمیونٹی ہال جب وہ پنائیں جی کمیونٹی ہال ہو جس میں ہم اپنا سلائس سینٹر کا جو ہے کوئی کوئی وقتی طور پر تھا ہم چھرچ میں کروا رہے ہیں کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے تو کام بھی نہیں روک سکتے اور چھرچ میں ہم اس کو کروا رہے ہیں لیکن جو میک اپ کلاس ہے اس کے لئے چھتے ہیں کہ چھت کے اوپر ہمارے پاس ایک ہال ہو جس میں ہم سلائس سینٹر بھی کروا سکیں جس میں ہم میک اپ کلاسز بھی کروا سکیں اور جس میں ہم انگلیش کورس پکن کورس جا ہے وہ بھی ہمارا پلان ہے کہ بچے انگلیش بولنا بھی سکھیں تاکہ جو بچیاں جاپ کرتے ہیں ان کو انگلیش نہیں آتی تو بڑی مشکل ہوتی ہے وہ بھی ہمارا پلان ہے لیکن یہ سب پلان تب پورے ہوں گے جب اوپر ہمارے پاس ہال ہوگا ہال ہوگا کلاسز ہوگی بقیدہ تو ہماری یہ بھی صدا ہے ہمارے بہن بھائیوں سے کہ ہمیں چھرچ کے اوپر ہال بنانے کے لئے ہمیں ضرورت ہے جی بھابر بھائی میری التجاہ ہے ان تمام بہن بھائیوں سے جو میری آواز کو سن رہے ہیں اور جو آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہیں میں ان سے التجاہ کرتا ہوں کہ اگر آپ میری آواز کو سن رہے ہیں تو ضرور ہماری کرسچن کمیونٹی کے لئے مدد کیجئے کیونکہ ہمارے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ بہت سارے کام کو کر سکیں اور ہم چاہتے ہیں کہ چھرچ کے اوپر ایک کمیونٹی ہال بنے آ جائے جہاں پر آ کر وہ سلائس سینٹر کا کام سیکھ سکیں جہاں پر وہ میک اپ کلاسز لے سکیں اور جہاں پر ہمارا فیوچر پلان ہے کہ سپوکر انگلش کی کلاسز بھی بلوچ سکیں اور یہ تب ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور مبید کرتے ہیں کہ خدا اند آپ کو یہ طاقت بخش گا کہ آپ چرچ کے اوپر کمیونٹی ہال بنانے کے لئے ضرور ہماری مدد کریں گے تاکہ ہم ان تمام لوگوں کو سکھا سکیں جن کو ابھی کوئی نہیں سکھا رہا جو بالکل ابھی بے یار و مددگار ہیں کہ وہ سیکھیں اور اپنے خاندان اور اپنے گھرانے اور اپنی مسیح جو کمیونٹی ہے اس کے ایک اچھے بات سر لوگ بن سکیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کے بارے میں ضرور کہیں کہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ضرور ہماری مدد کریں بہت خوبصورت باتیں پاسٹر سکردر بشیر سرویہ صاحب سے ہم نے کی ہیں کہ ان کا بہت سے آپ نے میرے پروگرام دیکھی ہیں کس طرح سے ہم چرچز کو کور کرتے ہیں آپ نے ضرور اس چرچز کو تو دیکھا ہوگا لیکن جو خوبصورت باتیں جو سکردر بشیر سرویہ صاحب جو پاسٹر انچارج ہیں یہاں کے ان کا جو مشن ہے اس حوالے سے مجھے آج کا یہ پروگرام بہت ہی شاندار اپنے طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے دل میں یہ پیشن ہے اپنی کانگلیشن کے اپنی کلیسیا کے بچوں کے حوالے سے بیٹیوں کے حوالے سے کہ ان کو یہ سکلڈ کر رہے تاکہ جب وہ زندگی کے عملی میدان میں سرگرم ہو تو ان کے پاس یہ ہنر ہو کہ وہ اپنا ذریعہ مواش اپنے طور پر نہ کہ کسی کے طرف دیکھیں اپنے طور پر اس کو وہ شروع کر سکیں تو ابھی مجھے اور میرے کہنا میں تارک پیرا کوئی اجازت دیں اور لاسٹ میں آپ سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنا بھی ہو سکیں اس کمیونٹی ہال کو جس کا پاسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ بچے ایزیلی وہاں پر آئیں اور اپنی کلاسز میں اس ساری چیزوں کو جو بیوٹیشن کے حوالے سے ہے جو سلائی سینٹر کے حوالے سے ہے ان کورسز کو وہ کپیٹ کر سکیں اور یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کورسز بلکل فری آف کاسٹ ہیں ان کی کوئی فیس نہیں ہے تو جو انسٹرکٹر ہیں جنہوں نے ان بچوں کو سکھانا ہے آپ ضرور اس مد میں ان کی ہیلپ کریں پاسٹر صاحب کا نمبر آپ نیچے سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ ان سے خود پرسنل مل بھی سکتے ہیں اور ان کو جو ڈونیشن ہے آپ اس نمبر کے حوالے سے رابطہ کر کے بھیج بھی سکتے ہیں ابھی مجھے اور میرے کیمرو میںن کو اجازت دیں پھر ملیں گے ایک اور خوبصورت طریقی چرچ میں جہاں پر ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے اور اس ساری کوریج کو آپ تک لے کے آئیں شکریہ موسیقی